موسیقی موسیقی مہمارکی چپیٹ میں مندری بھاچپا کے پورو زلاؤ پاک شرمیز سنگلہ کی وارس موت موسیقی رب سمچار وستار سے سیاست کے شکر پوروش اور پورو راشتر پتی پڑھ مکھر جی کو آج آخری ویدائی دے دی گئی ہے آج تو پہر دلی کے لودی شمشان گھاٹ پر ان کا انتیم سنسکار ہوا کیندس سرکار نے پورو راشتر پتی پڑھ مکھر جی کے سممان میں سات دیوہ سے راشتر شوک کی گھوشنہ کی ہے پڑھ مکھر جی کے نیدن پر پسچی منگل کی ممتہ سرکار نے بھی ایک ستمبر کو راجے میں شوک گھوشت کیا ہے سب ہی سرکاری دفتر بند رہیں گے راجے پولیس دیوہ سمارو بھی دو ستمبر کے لیے یہ ستاگیت کر دیا گیا ہے بھارت رتن اور پورو راشتر پتی پڑھ مکھر جی کا دلی میں کل آرمی سرچ اینڈ ریفرل اسپتال میں نیدن ہو گیا تھا رینہ گیرا چیپال ستی دیوہ ناران آر اور مکھے منتری منہولا کھٹر نے پورو راشتر پتی پڑھ مکھر جی کے نیدن پر گہرا شوک پرگٹ کیا ہے اس کے لیے ہرینہ کاؤں گرس دیوہ پورو کیندری منتری کماری شیل جی نے پورو راشتر پتی پڑھ مکھر جی کے نیدن پر گہرا دکھ پرگٹ کیا ہے ہرینہ میں مہاماری کا کہہر لگاتار چاری ہے پردیش میں مریضوں کی سنکھیل لگاتار بڑھتی جا رہی ہے منگلوار کو فتح آباد میں بھارتی جنتا پارٹی کے پورو اپادیک شرمے سنگلہ کی مہاماری سے موت ہو گئی ہے سنگلہ گرو گرام کے میدان تا اسپطال میں بھرتی تھے بتاتے ہیں کہ سنگلہ کی بائی پاس سرجری ہو چکی تھی 28 اگر سکور میں سنگلہ اور ان کا بیٹا پوزٹی ملے تھے سنگلہ کے بیٹے کی حالت ابھی ٹھیک ہے ہرینہ میں سنکرمیتوں اور موتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہرینہ میں 1450 نیسنکرمیت مریضوں کے ساتھ کل مریضوں کی اب سنکھیا 64732 ہو گئی ہے جبکہ سات اور مریضوں کی موت کے ساتھ ہی ہرینہ میں مرنے والوں کا اگڑا 699 ہو گئے ہے سلسلہ میں تین کیتھل میں دو فرید آباد پنچکولا میں ایک ایک مریض وائرس کا شکار ہو گیا ہے منگلوار کو آخر جے ای من کی پرکشائیں آجیت کروائی جا رہی ہیں ہرینہ میں نو زلوں میں جے ای کی سینٹر بنائے گئے ہیں ان میں فرید آباد گھڑ گاؤں کرنال پانیپت امبالا یمننگر سونیپت کرکشتر اور حسار زلہ شامل ہیں مہاماری کال کے کارن اس پرکشا کے آجن کو لے کر کافی سوال کھڑی کیے جا رہے تھے راجلیتک دلوں نے اس کو لے کر ویلوز پرداشن بھی کیے لیکن پرکشا کو نہیں ڈالا جا سکا حالانکہ سنگرمن کے کارن پرکشا کا سبروپ بدلہ ہوا ہے پرکشارتی آن لائن پرکشا دے رہے ہیں پرکشا کے اندروں میں سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں پرکشارتیوں کے علاوہ آنے کسی بھی ویقتی کو پرکشا کے اندر کے پاس جانے کی انمتی نہیں ہے حریانہ میں ہیکرز کے ہونسلے اتنے بلوند ہیں کہ انہوں نے شکشا منتری کمر پار گرجر کے فیس بک, ٹویٹر, اسنسٹراغام, ووٹس ایپ پر فرجی ایکاؤنٹ بنا کر سکول وہ ویشہ ویدیلے کھولنے سمبندی گھوشنہ چسپا کر دی اسے پردیش میں آفرات افریق استیتی بن گئی وہیں جب معاملہ سنگیان میں آیا تو شکشا منتری نے صاف کر دیا کہ ان کی اور سے ایسا کوئی بھی عادیش چاری نہیں ہوا ہے فرجی کاؤنٹ بنانے والی لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی شکشا منتری نے صاف شبدوں میں کہا کہ انہوں نے حریانہ میں سکول کھولنے کے سمبند میں کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے کہ اندر سرکار دورہ جو بھی عادیش یا گائیڈ لینز آئیں گی اس کے انساری فیصلہ کیا جائے گا وہیں شکشا منتری نے فیک نیو سلانے والوں کو چیتاب نہیں دیتا ہے کہا کہ ان کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی امبالا جی آر پی میں ایک اگیات مہیلا کی کال سے سرکشہ ایجنسیاں چوکس ہو گئی ہیں کال کرنے والی مہیلا نے ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے قریب 20 سیکنڈ کی کال کے بعد مہیلا آر اوپیت کی تلاش میں ایجنسیاں جڑ گئی ہیں اس زمان میں سائبر سیل کی مدد لی جا رہی ہے جبکہ کئی جگہاں پر چھاپے مارے بھی شروع ہو چکی ہے ابھی پولیس کے ہاتھ مہیلا آر اوپیت تک نہیں پہنچے ہیں جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ تلاش میں دبش تک دی گئی ہے اور تمام ریلوے سٹیشنوں پر سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے گھڑنا دلی سے سٹے فرید آباد کے نوین نگر چونکی لاکے کی ہے جہاں پر ایک پتی پتنی کی پڑوسیوں دوارہ بے رہمی سے پیٹنے کی سی سی ٹی وی فوٹے سامنے آئی ہے گلی میں پانی نکاسی کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو پڑوسی نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نہ کیول مہیلا کو پیٹا بلکہ اس کے پتی کی بھی بری طرح سے پیٹائی کر دی پیڑت کا کہنا ہے کہ کہیں بھی کاروائی نہ ہونے کے بعد اس نے پولیس کمیشنر سے گوہار لگائی تھی جس کے بعد پولیس کمیشنر نے سی سی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے آروپیوں کو ترند گرفتار کرنے کے آدیش دیئے تھے لیکن پولیس کمیشنر کے آدیشوں کے باوجود اب تک آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور میرے ساتھ اتنا گھٹنا ہوا ہے کہ کوئی پولیس والے سن نہیں رہا ہے کس بات کو لے کے لڑائی تھی ہے یہ پانی کے چکر میں ہو رہی ہے سر ہم نے اپنی چبوترہ دھونے کے لیے باہر نکلی ہوں ہمیں کہہ رہا ہے پانی مت گراؤ میں گولی میرا گھر ہے میں چبوتر دھونگی میں آپ کے ڈر کے مارے کے اپنی گھر ساپ سفائی نہیں کروں اس کے بعد پر بھیر گیا میرے مارنے کے لیے پھر ہمیں مارنے لگے تو ہمارے گھر والے گیا چھوڑانے کے لیے ہمارے گھر والوں کے بھی پیٹھاؤ جب مہلا تھانا گئی ہوں مہلا بھی تھانا نہیں سنائی ہوا کہہ رہا نمین نگر چوکی جاؤ پھر چوکی آئی ہوں چوکیوں میں سنائی نہیں پھر وہاں سے میں ایک کیس سیکٹر گئی ہوں کمیس صاحب کے پاس اس سے پھر میں نے دو بیر رائے لے کے پھر اس کو بولایا پولیس چوکی پھر اس نے بولا کے پوچھا اسے کہ یہ لڑکے کے جائے پال نام ہے پولیس والے کو اس نے بولا ایرےشٹ کیوں نہیں کیا ایک دن کے اندر میں ایرےشٹ ہو جانا چاہیے اگر اس نے کوئی سنو بھائی نہیں ٹوہانا میں بھاسپا کے پورو پردیشہ دکشوہ پورو ویدھائک سباش برالا جسپا ویدھائک ٹوہانا دویندر اور ببلی سنیتا دوگل نے الگ الگ سمیں میں پرتکیا دی ہے جسے اس ویشے پر ان کے الگ الگ وچھا سامنے آئے ہیں بتا دے کہ پچھلے سمیں سے یہ ویشے لگاتر چرچہ میں ہے کہ رائٹ ٹو ریکال کی شروعات کیوں نہ ویدھائک وہ سانسہ سے کی جائے نہ کی سرپنج سے ایک بہت بڑا یہ ویشے ان دنوں میں چرچہ میں آیا ہے رائٹ ٹو ریکال کا شروعات کہاں سے ہو کہاں سے نہ ہو اس سے پہلے تو یہی بحث کا ویشے ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو اس لیے سرپردھم تو اگر کہیں چرچہ آئے تو اسی بات پہ آئے کہ اس پرکار کی ویوستہ جو بھارتی لوگتنتر ہے اس میں ٹھیک رہ سکتی ایک نہیں رہ سکتی سب سے پہلے اس بات پر چرچہ ہو کر کے پھر آگے بڑھیں گے تب جا کر کے کہیں اس طرح کے ویشے کو سمجھ کر کے آگے بڑھانا نہ بڑھانا اس نیرنے کے اوپر پہنچ سکیں گے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو نیرنے لیے جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کیونکہ میں چھوٹی سی بات آپ کو کہوں گے کہ سرپنچ جو ہے اس ایلیکشنز کے لیے نیرنے لیا گیا تھا کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ایک منیمم رکھی گئی لیکن وہ ایم ایل ایم پی کے لیے نہیں رکھی گئی تو کئی بار کئی چیزیں کس طرح سے رکھی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ اس سمیں جو بھی ادھکاری وہاں پر یا جو بھی نیتا گھن ہوتے ہیں وہ سب مل کر اس بات کا نیرنے لیتے ہیں سب ہی منتریگن تو کیونکہ کوئی بھی نیرنے لیا جاتا ہے وہ اکیلے ایک لیول پر نہیں لیا جاتا اس میں سب کی رائے لی جاتی ہے اس میں بھی فردار اگر کہیں کچھ ہونا ہوگا کچھ ہو سکتا ہوگا تو اس کے بارے میں بات کریں گے آگے کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں یا جس بھی جس بھی بیس پر یہ نیرنے لیا گیا ہے تو اس میں کیا پلس ہیں کیا مائنس ہیں تو وہ سب دیکھا جائے گا ویدائیق جی آپ کیا کہیں گے اس ویشے پر کیا سرپنس سے ہونا چاہیے یا ایم ایم پی سے شروعات ہونی چاہیے نہیں اگر جنتا پہلے پہنس سال کے لیے موقع دیتی ہے چونکر اگر جس مہاونہ سے اور جس سوچ سے چونکر اگر وہاں خرام نہیں اتر تک میرے حال سے کائی پردیسوں میں ہے تو اپنے ہریانہ میں تو کیا براہی ہونا چاہیے کرنال گینی سنگھ میں 31 ورشے یشور نیواسی شیخ پورا کی موت ہو گئی مریتے کے پریجنوں نے مریتے کی سسرال والوں پر دوش لگائے ہیں کہ یووک کی پتنی کے گھر والوں نے لڑکے کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے چلتے یووک نے اسپتال میں الاز دوران دم توڑ دیا وہیں ماملے کی تفتیش میں جوٹی پولیس نے مریتے کی ساس مریتے کی پتنی اور دو سالوں پر کیس درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے جس کی ڈیت کی سوچنا ہمیں کالی 31 تاریخ کو تھانا آسان سے پراپت ہوئی تھی جو موقع پر ہم آسپٹال میں پہنچے آسپٹال میں پہنچنے کے بعد جو مرتک ایسور کا پیتا رام پھڑ غواسی شیخ پڑا مجھے واضر ملائ جنہوں نے اپنا بیان انکت کرائی بیان انکت کرانے جس کے اندر دو اس کے ساڑے اس کی میشیز اور اس کی ساس مرتکی جن کے اوپر چیار ادمیوں کا نام انکت کرائی ہے جو کہلا ہم نے وہاں آسپٹال میں کا پورٹ مارٹم کرائے گا لیکن کسی ٹیکنیکل ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر ڈرکٹ ساب نے یہاں کے لیے ریفر کر دیا جو ڈرڈ بورڈی کو پھر یہاں پر ڈرکٹ کو آسان کے تو اس کے بعد پھر اپنا ڈرڈ بورڈی کو شام کو یہاں رکھا گا جو پورٹ مارٹم کے لیے آئے ہیں میرا صرف ایک ہی کانہ ہے کہ مطلب جو بیچ میں دوشی ہوگا کسی پرکار سے بکشا نہیں جائے گا بیتے دنوں گامرہ انسرہ میں ایک ہیوگت دوارہ کی گئی آتمہتیا ماملے میں اجپڑی سنکھیا میں گرامین ایس پی سے ملنے پہنچے گرامینوں کا آروم تھا کہ مرد کو آتمہتیا کے لیے مجبور کرنے کے پیچھے جن آرومیوں کا ہاتھ ہے پولیس ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے جبکہ اس کے ثبوت بھی انہوں نے پولیس کو دے دیے ہیں لگو سچی والے میں پہنچے گرامینوں نے پولیس کے خلاف چرم کر نارے بازی کی اور ماملے کی جانچ ٹی ایس پی ستر کے اتھکاری سے کروانے کی مانگ کی ہے بلوان سنگھ اور فتے سنگھ سندر کی وجہ سندر کی وجہ دمکی دیتا تھا ان کو اس کی وجہ سندر میں آگیا وہ دیپریسن میں آگیا سندر کی سندر کی سندر کی کب کا ماملہ ہے کب کیا تریفت یہ بارہ تریف کوئی ابھی کیا مانگ ہے ابھی ہم چاہتے اس کو اریسٹ کریں کس کو اریسٹ کرنے سامنے پارٹی یہ جو بلوان سنرندر اور فتے سندر سندر ماشر فتے سنگھ مہا رہا جاتی گے وہ ہمیں گالی گلوز دیتے ہیں وہ ابدر بولتے ہیں ہم اس چاہتے ہیں پرساسن سے ریکویسٹ ہے انہیں اریسٹ کریں انہیں کڑی سزا دیں ہرینہ میں مہاماری کا کہہر اپنے پورے چرم پر ہے جہاں کئی منتری مہاماری اتنا ہی تب تک کے لئے دیکھتے رہے چڑھ دی کلوڈ ڈی وی اور مجھے دیجے جازت تھنے واد